اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام بات شروع ہو رہی ہے کفار مکہ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے آٹھ میں پارے کے اندر سورہ آنام سورہ نمبر چھے کا بقیہ ہے اس کے بعد سورہ عراف سورہ نمبر سات کی شروع کی ستاسی آیتیں ہیں سورہ آنام سورہ نمبر چھے کا جو بقیہ باقی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا اگر ہم ان لوگوں کے پاس فرشتے اتار دیں مردے ان سے باتیں کرنے لگے اور ہم سب لوگوں کے ساتھ حاضر ہو جائیں پھر بھی وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ ان میں سے اکثر جاہل ہیں اب غور کریں اس بات پر کیونکہ ان میں سے اکثر جاہل ہیں آج کل کہا جاتا زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی اچھا ہے یا اللہ کیا کہتے ہیں زیادہ تر لوگ جاہل ہیں پھر آگے آیت نمبر 117 پہ غور کیجئے اگر آپ اس کی پیروی کریں گے جو زیادہ لوگ کر رہے ہیں تو وہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے تو زیادہ لوگوں کے پیچھے بھاگنا یہ دلیل نہیں ہے اللہ کے ہاں quality چلتی ہے quantity نہیں کوئی یہ کہے زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ حق کی نشانی ہے جی نہیں پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ کا نام جس پر لیا جا اس کو کھاؤ اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے بسم اللہ نہیں کہا گیا ہے اور شکار ویسا ہے تو اس کو نہیں کھانا ہے پھر اس کے بعد کہا گیا آیت نمبر 117 میں وَزَرُوا ظَاہِرَ الْإِسْمَ بَبَاطُنَا اِنَّ لَذِينَا اَكْسَبُونَ الْإِسْمَ سَيُجُزَوْنَ بِمَاکَانُ يَقْتَرِفُونَ اور تم ظاہری برائی اور باطنی برائی سب کو چھوڑ دو کناہ ملے گا جو وہ لوگ کما رہے ہیں سزا مل کے رہے گی جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو اس سے یہ پتا چلا برائی چاہے ظاہری برائی ہو یا باطنی برائی ہو دونوں کو چھوڑ دینا کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی دل کا مالک اللہ ہے میری نیت ایسی ہے لیکن ظاہری طور پر جو چیز نظر آرہی اس پر تو حکم لگے گا تو ظاہری بھی اور باطنی بھی خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے سورہ نسا سورہ نمبر چار میں ہے کہ وہ لوگ لوگوں سے چھپاتے ہیں اللہ سے چھپاتے نہیں لوگوں سے چھپتے ہیں اللہ سے چھپتے نہیں جبکہ وہ اس کے ساتھ ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اوپر والا دیکھ رہا ہے تو برائی چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو تمام برائیوں کو چھوڑ دینا ورنہ اس کی سزا مل کے رہے گی اب آگے ذکر ہو رہا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُظِلَّهُ يَجَلْ صَدْرَهُ زَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسْعَدُ فِي السَّمَاءِ اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جس کے سینے کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اللہ جس کو چاہے اسلام کی ہدایت دے دے اور جسے چاہے ہدایت نہ دے اللہ کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا اللہ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پکرے آمین اب اس کے بعد انسانوں اور جناتوں سے بھی خطاب ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے رسول آئے تھے اس کا تذکرہ ہوگا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ذکر کیا وَرَبُكَ الْغَنِيُزُ الرَّحْمَةُ کس طریقے سے وہ کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے کچھ کھیتیوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے تو اس کی چند شکلیں بیان کی گئی ہے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جانور ہم استعمال نہیں کر سکتے یہ کھیتیاں ہم استعمال نہیں کر سکتے یہ ہمارے لیے ہے ہمارے بتوں کے لیے ہے پھر اسی طریقے سے وہ لوگ کچھ کھیتیوں کو کچھ جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے اللہ نے نہیں کہا چھوڑنے کے لئے غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے خیتیوں کا استعمال نہیں کرتے تھے کچھ حصہ اللہ کے لئے بھی نکالتے تھے اگر غیر اللہ کے حصے میں کمی آ جاتی تھی تو اللہ کے حصے میں سے لے لیتے تھے لیکن اللہ کے حصے میں جو لگاتے تھے اس میں کمی آ جائے تو غیر اللہ کے حصے میں سے نہیں دیتے تھے خیتیوں کی کچھ چیزیں اس میں نہیں رکھتے تھے پھر اسی طرح کفار مکہ کی ایک ہماکت یہ بھی تھی کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو کھانے پینے کے ڈر سے قتل کر دیتے تھے یا بلیدان دیتے تھے پھر اسی طرح وہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ کچھ جانور کو اپنے بوتوں کے لئے خاص کر دیتے تھے اس کی پیٹ کا استعمال نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ فلانے کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے جبکہ وہ جانور اللہ نے حرام قرار نہیں دیا تھا پھر اسی طرح کچھ جانور کے پیٹ کے اندر جو جانور ہے اگر زندہ پیدا ہو تو اس کے لئے تھا اگر مردہ پیدا ہو تو ان کی عورتوں کے لئے تھا گھاٹے میں ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے بغیر علم کے اپنے بچوں کو قتل کیا ہے اب آگے ذکر ہو رہا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ چھوپائے میں سے سورہ نام اسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا انام کے معنی چھوپائے اس کا ذکر ہے کھیتیوں کا ذکر ہے وَآتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِي اور تم لوگ اس کا حق دو کاتتے وقت تو جو کھیتیاں کٹی ہوئی ہیں اور جس کی اوپر زکاة ہے اس کا تذکرہ ہے پھر آگے بیان کیا جارہا ہے وَلَا تُصْرَفُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ آو تم اسراف مت کرو اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا آٹھ طریقے کے جانوروں کا تذکرہ ہو رہا ہے ثمانیت آزواج بھیڑ ہے بکری ہے اونٹ ہے گائے ہے آٹھ قسم کے جانور کا بائل ہے یعنی میل فی میل ملا کر اس کا تذکرہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے یہ پائدہ کیے ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اس کے بعد یہ بیان کیا جارہا ہے کون سی چیزیں حرام ہیں حرام چیزوں کا تذکرہ حلال کے بعد حرام اسے مردار حرام سور کا گوشت حرام خون حرام اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر زباہ کیا جائے وہ حرام یہودیوں کے اوپر کچھ چیزیں بھی حرام تھی اس کا تذکرہ آیا اب اس کے بعد سورہ نام کے اخیر اخیر میں دس وسیعتیں بیان کی گئی ہے نمبر ایک قلتعال وَتُلْمَا حَرَّمَ رَبَّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّ نمبر ایک آپ کہہ دیجئے تم آؤ میں تلاوت کر کے تم کو بتاتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھاراؤ یعنی اللہ کے ساتھ توحید والا مسئلہ کرو یعنی اللہ ایک ہے اللہ بینیاز ہے اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا وہی پالنہار ہے عبادت میں اکیلہ ہے اللہ کی بہترین نام ہے نمبر دو جو وسیعت ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانہ اور ماباب کے ساتھ احسان کرو کتنے لوگ ایسے ہیں جو ماباب کے ساتھ اچھے نہیں ہیں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماباب کی خدمت کرتے ہیں اور ماباب کی خدمت کر کے اپنی جنت بنا لیے بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو ماباب کی خدمت نہیں کرتے برا بھلا کہتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں کچھ بدنصیب ایسے ہیں جو اپنے ماباب کو قتل بھی کر دیے ہیں یاد رکھئے ماباب کی خدمت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اللہ کی وسیعت ہے ماں باپ نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہے اس کا کوئی حق دے نہیں سکتا ماں نے جو تکلیف اٹھائی ہے اس تکلیف کا بدل کوئی ادا نہیں کر سکتا اس لئے میرے بھائیوں جن کے تعلقات خراب ہیں وہ اپنے تعلقات کو بنا لیں کچھ لوگ ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی بال بچوں میں لگے ہوئے ہیں ماں باپ کے خرچے کا خیال نہیں رکھتے ہیں یہ دوسری وسیعت ہے تیسری وسیعت اور تم اپنے بال بچوں کو کھانے پینے کے ڈر سے مت مارو ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیتے ہیں روزی روٹی کا مالک اللہ ہے کچھ لوگ بولتے ہیں نا چھوٹا پریوار سکھی سنسار ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں جی نہیں روزی روٹی کا مالک اللہ ہے اللہ انتظام کرتا ہے وہی پیدا کرنے والا ہے وہی کھلانے والا ہے وہی مارنے والا ہے وہی جلانے والا ہے آپ دیکھتے نہیں غور نہیں کرتے اپنے سماج میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گزر گئے ماں باپ گزر گئے ان کی اولاد زندہ ہیں اللہ نے کیسے پالا ہے اور پوسا ہے اللہ انتظام کرنے والا ہے اس لئے وسیعت کی جا رہی ہے کہ جی اپنے بچوں کو کھانے پینے کے ڈر سے مت مارو زیادہ ہو جائیں گے تو کہاں سے آئے گا کم رہیں گے تو اچھی تربیت ہوگی یہ کسی نے کہا ہے کم رہیں گے تو اچھی تربیت ہوگی دھیان دینے سے اچھی تربیت ہوتی ہے وسیعت نمبر چار وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَحْرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ اور برائیوں کے قریب بھی مت جاؤ برائی چاہے ظاہر ہو چھپی ہوئی ہو تمام برائیوں سے بچنا ہے تقوی دل کے اندر ہے تو اس کا اظہار تو ہونا ہی چاہیے اللہ کا ڈر اور خوف اگر ہے تو ظاہری طور پر بھی عمل کے ذریعے پتا لگنا چاہیے جلوت اور خلوت میں ایک رہنا چاہیے کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اوپر والا دیکھ رہا ہے وسیعت نمبر پانچ وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور تم کسی جان کو مت مارو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے یہ وسیعت ہے تو پہلی آیت کے اندر جو آیت نمبر ایک سو باون ہے اس کے اندر پانچ وسیعتوں کا ذکر ہے آیت نمبر ایک سو تیرپن میں چار وسیعتیں ہیں وسیعت نمبر چھے وَلَا تَقْرَبُ مَعَرَ الْيَطِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِ اور تم یتیم کے مالوں کے قریب مت جاؤ ہاں جب بالی ہو جائے دے سکتے ہو یتیموں کا مال کھانا برا ہے گویا کہ ہم اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اس کا خیال لکھنا ضروری ہے وسیعت نمبر سات وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِزَانِ بِالْقِسْتِ اور ترازو کو صحیح رکھنا ہے پورا پورا تول کے دینا ہے لَا نُكَلِّفُ نَفْسَنِ اللَّهُ سَحَا ہم کسی نفس کو اتنا ہی مقلب بناتے جتنا اس کی طاقت ہے وسیعت نمبر آٹھ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْقَانَ زَقُرْبَا اور جب تم کہو انصاف کی بات کہو گرچہ وہ تمہارا قریبی رشدار کیوں نہ ہو وسیعت نمبر نا وَبِأَهْدِ اللَّهِ عَوْفُ اور اللہ تعالی سے جو حد و پیمان کیا اس کو پورا کرو وَبِأَهْدِ اللَّهِ عَوْفُ اور یا اللہ نے تم کو وسیعت کی شاید کہ تم نصیت حاصل کرلو اب دسمی اور آخری نصیت وَأَنَّ هَذَا سَرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْا سَبِيلِ ذَالَكُمْ وَسَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے دوسری اور راستوں کے پیر بھی مت کرو دائیں اور بائیں شیطان کے راستے ہیں سراتِ مُسْتَقِيم جنت کا راستہ ہے سیدھا راستہ ہے دینِ اسلام کا راستہ ہے اسی کی پیر بھی کرو اور اسی کی تم کو وسیعت کی شاید کہ تم لوگ ڈر جاؤ سیدھے راستے پر آ جاؤ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے جن لوگوں نے اچھائی کیا اس کا فائدہ ہے جن لوگوں نے برا کیا اس کا نقصان ہے جنہوں نے نیکی کی تو اللہ دس گناہ دے گا جنہوں نے برائی کی تو اسی کے برابر سزا ملے گی اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ کے سیدھے پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اب آگے غور کیجئے آیت نمبر 163-164 پر آپ کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا رب العالمین کے لئے جس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں میری زندگی کا مقصد تردی کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تردی کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی دیکھا آپ نے نماز قربانی مرنا جینا سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے پھر آگے بیان کیا جارا اکل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ تیز حساب لینے والا ہے وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو سورہ نام سورہ نمبر 6 کا یہ خلاصہ تھا اس کے بعد آٹھوے پارے میں سورہ آراف سورہ نمبر 7 کی شروع کی چند آیتیں ہیں سورہ آراف مکی سورہ ہے آراف تیلے کو کہا جاتا ہے اس کے اندر آج کے خلاصے میں چند چیزیں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے پھر اسی طرح چار ندائیں ہیں یا بنی آدمہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے پھر اسی طرح جنتیوں جہنمیوں کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو پکڑ لیا اس کا تذکرہ ہوا ہے آئیے غور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا معلہ اللہ ہی کو معلوم ہے آپ کے اوپر جو کتاب اتاری گئی ہے آپ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کیجئے اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیے اور یہ مومنوں کے لئے نصیحت ہے اس کے بعد ڈرانے والے قوموں کا تذکرہ ہوا کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اب قیامت کا منظر ہے حق کے ساتھ وزن ہے اس دن اگر پلہ بھاری ہو گیا تو آدمی کامیاب اور اس دن اگر ترازو کا پلرہ ہلکا ہو گیا آدمی ناکام اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ زمین کے اندر بنی آدم کو بسایا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْعَرْزِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ہم نے تم کو زمین میں ٹھارایا اور زمین کے اندر تمہارے رہنے سانے کی چیزیں محیہ فرمائی بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو پھر آگے کہا ہم نے تم کو پیدا کیا تمہاری صورتیں بنائی اور فرشتوں کے ذریعے آدم علیہ السلام کے بارے میں سجدہ کروایا سب نے سجدہ کیا ابلیس نے نہیں کیا ابلیس کو بھی مِن بابِت تغلیب حکم تھا پھر اس کے بعد دونوں کو بھاکایا ابلیس نے کہا کیا کہا آیت نمبر بارب میں اس سے بہتر ہوں یعنی آدم سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے اور اپ کوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ سے اس نے محلت مانگ لی اللہ نے دنیا میں محلت دے دی ہے کل آخرت میں اللہ اس کی بات نہیں سنے گا اس کے بعد یہ ذکر ہے ابلیس نے آدم و ہوا کو بھاکانا شروع کیا اور یاد رکھئے گا شیطان جب پیشے پڑتا ہے تو ننگا کرنے کی چکر میں رہتا ہے آیت نمبر بیس اکیس بائیس تیس پڑھئے شیطان نے وسوسہ ڈالا دونوں کو بھاکایا اور بہلایا فسلایا وہ لوگ درخت کے قریب چلے گئے تو وہ لوگ ننگے ہو گئے بہلاتے فسلاتے ہوئے کہا اللہ ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمنن ناسحین فدلاہما بغرور فلما زاق شجرت بدت لہما سواتوہما وطفقا یخصفان علیہما مورقی جنہ ابلیس نے یہ کہا آدم ہوا سے علیہما صلات و السلام کہ درخت سے اس لئے روک دیا گیا ہے کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ کہیں تم لوگ ہمیشہ نہ رہو ارے چلے جاؤ گے تو ہمیشہ رہو گے اور قسم کھاتے ہوئے کہا میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں اب غور کیجئے جب سیدھے سادھے آدمی کو کوئی قسم کھا کے کہے تو بچارہ سیدھے سادھے آدمی بھولے پن میں آ جاتا ہے آدم علیہ السلام اور ماں ہوا ابلیس کے بہکابے میں آ گئے اپنے سیدھے پن کی وجہ سے ان کی بات مان لیے اور تقدیر کا بھی لکھا تھا وہ اس سشٹم کے ساتھ ہونا تھا اس لئے وہ چیز ہو گئی دب درخت کا پتہ کھا لیا درخت کے پاس چلے گیا تو ننگے ہو گئے تو شیطان کا کام ہے ننگا کر دنا اور جس کو بھی شیطان نے ننگا کر دیا اس کے بعد جو چاہے کروائے تو درخت کے پتوں سے وہ لوگ اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے اللہ کے بندے وہ ہیں جو ڈھانکتے ہیں کھولتے نہیں ہیں جو لوگ کھول کر گھوم رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کس کے طریقے پر چلے ہیں آیت نمبر تیس میں دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس قبر ظلم کیا ہے اگر تو نہیں بخشے گا رحم نہیں کرے گا تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے تو دونوں نے کہا دونوں سے غلطی ہوئی اور یہاں کسی کا نام نہیں لیا ڈائریکٹ اللہ سے مانگا ابلیس نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا تو انسان کیوں نہیں مانگ سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگا انبیاء علیہ السلام نے مانگا یہ دعا ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا اب اس کے بعد چار ندائیں ہیں آیت نمبر چھبیس اس کے بعد آیت نمبر ستہہہ پہلے میں یہ ہے آیت نمبر چھبیس میں اس کے بعد آیت نمبر ستہہیس آیت نمبر چھبیس میں ہم نے لباس اتارا خوبصورتی کے لئے تو لباس زیب و زینت کے لئے پھر اس کے بعد یہ کہا دیکھو شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے تمہارے ماں باپ کو دھوکے میں ڈال دیا تھا تاکہ وہ ننگا کر دے اب تیسری ندہ کیا ہے تیسری ندہ آیت نمبر اکتیس میں ہے اور چونتھی ندہ آیت نمبر پہتیس میں ہے تیسری ندہ یا بنی آدم خضو زینتکم اندکل مسجد اے آدم کی اولاد جب نماز کے لئے جاؤ تو خوب زیب و زینت اختیار کرو وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اور کھاؤو پیو اور اسراف بد کرو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا اللہ اسراف کرنے والوں کو فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور چونتھی ندہ آیت نمبر پہتیس میں ہے یا بنی آدم ام آیاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فَمَنِ اتَّقَا وَاصَلَا فَلَا خُوْفُنَا لِيهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اے آدم کی اولاد کیا تمہارے پاس رسول آئے جو ہماری آیتوں کے بارے میں بتائے تو جو ڈرے سیدھے راستے پر آگئے تو ان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب اس کے بعد آگے ذکر ہو رہا ہے جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ لِهَادَ وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِيَا لَوْلَا عَنْ حَدَانَ اللَّهِ تمام تعریف اللہ کے لئے جس نے ہم کو سیدھا راستہ دکھایا اگر اللہ نہ دکھایا ہوتا تو اللہ فرمائیں گے اور تم کو پکارا جائے گا تمہارے لئے جنت ہے جو تم عمل کرتے تھے جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے کیا جو رب نے وعدہ کیا پورا ہو گیا تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں وعدہ پورا ہو گیا پھر اس کے بعد دونوں کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا اس کے بعد یہ ذکر کیا جارہا کچھ لوگ ٹیلے پر ہوں گے یعنی ان کے گناہ بھی ہیں ان کے پاس نکیاں بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے ان کو جنت میں داخل کر دے اب اس کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ آیت نمبر پچاس میں جہنمی لوگ جنتیوں سے کہیں گے کہ ذرا پانی تو پلا دو اور جو تم کو ملا ہوا کھلا تو دو تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں کافروں پر حرام قرار دی ہے ناظرین اکرام اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے اللہ تعالیٰ دور رکھے آمین اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توہید کا تذکرہ کیا اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا اور کہا چھے دن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اب اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ مردے کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے زندہ کرے گا مردہ شہر کو زندہ کر دیا اسی طریقے سے مردہ انسان کو بھی زندہ کرے گا اب اس کے بعد پانچ قوموں کے واقعات ہیں نوہ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے انہوں نے ایک اللہ کی طرف بلایا لوگ نہیں مانے ساڑھے نو سو سال تر تبلیغ کی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دوبا دیا اب اس کے بعد قوم عید کا تذکرہ ہے اس کی طرف حود علیہ السلام بھیجے گئے یمن کے علاقے میں لوگ راتے تھے دنیا کی طاقتور قوم تھی ان لوگوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی تو سات رات اور آٹھ دنوں تو لگا تار تیز ہواہی چلتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کھوکھلا تنہ بنا دیا تو جن کو بھی اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے اللہ پکڑ سکتا ہے اللہ نے پکڑ لیا وہ ایسی طاقتور قوم دنیا میں نہیں گزری اب اس کے بعد قوم سموت کا تذکرہ جس کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر یہ خوبی رکھی تھی کہ پہاڑ کو گھر بنا لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی جب ان لوگوں نے انکار کیا اور اونٹنی کا پاؤں کٹ ڈالے جو زندہ پہاڑ سے نکلی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تیز چیک کے ذریعے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا برباد کر دیا اس کے بعد لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے لوت علیہ السلام نے کہا تم دنیا کی پہلی قوم ہو جس نے یہ برائی اجاد کی کہ مرد مرز سے خواہش پوری کرے تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پکڑ لیا اور ان کی بستی کو برباد کر دیا اب آخری صفحہ کے اندر آٹھ میں پارے میں شعب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے شعب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جی ایک اللہ کو مانو اور ناپ تول میں کمی مت کرو لوگ نہیں مانے تو کیا ہوا تو انہوں نے یہ کہا جو لوگ ایمان لائے ہیں جو نہیں ایمان لائے ہیں پتا چل جائے گا بقیہ اور بھی سلسلہ ہے یہ سلسلہ جاننے کے لیے نو پارے کا خلاصہ جاننا ضروری ہے تو وہ سلسلہ چھوٹنے نہ پائے پھر دوبارہ ملقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ